بسم اللہ الرحمن الرحیم زیوکار قسم ہے قسم ہے گمبد افلاق پر تیرتے ہوئے سیاروں کی قسم ہے زمین سے پھوٹتے ہوئے جھرنوں اور آبشاروں کی قسم ہے مادر گیتی پر لہ لہاتے ہوئے لال ازاروں کی کہ تغیر و تبدل نشیب و فراز اور عروج و زوال تہذیبوں کی قسمت اور فطرت کی عادت رہی ہے زیوکار قطرے میں توفان بیچ میں اٹھان اور قوم میں زندگی کا ایکان نہ ہو تو زندگی مٹی کا ڈھیل بیوہ کا نوحہ مفلس کی قبار موت کی ردا بن جاتی اگر رب کائنات نے محمد کریم کو پیکر افود اور گزن نہ بنایا ہو کیونکہ رب زلجلال نے خود فرما دیا خزیل عفو و امور بالعرف زیوکار نہ کوئی تمنائی دل اور نہ کوئی جستجو خاص صرف ایک ہی مقصد حیات کے مخلوق کو خالق کی معرفت نصیب ہو جائے اسی جستجو کی خاتن نہ دن کو دیکھا اور نہ رات کو اسی مقصد حیات کی وجہ سے کبھی تین سال تک شیبِ عدید تالی میں گزارنے پڑے تو کبھی اپنے ہی چچا سے کوڑے کھانے پڑے کبھی تائف والوں کو دعوتِ حق دی تو پتھروں سے لہو اللہان ہونا پڑا مگر پھر بھی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا اللہ انہیں ہدایت دے کہ مجھے نہیں جانتے زیوہ کار میرے آقا کی زندگی افود اور گزر سے عبارت ہے اہد کے میدان میں جب انہوں نے اپنے چچا حضرتِ امیرِ حمزہ کو دیکھا تو ناڑ کٹا ہوا تھا کان کٹے ہوئے تھے سینہ چیرا ہوا تھا کلیچہ دانتوں سے چبا ہوا تھا آپ دیکھ کر اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کو ہچکی لگ گئی زیوہ کار میرے محمدِ عربی کی پدائش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں وحشت کا تپتہ سہرا تھا گھٹائے ظلمت زوروں پر تھی جہالت کا غلبہ تھا کفر و شرک کا دور دورہ تھا قتل و گارت کا بدار گھرم تھا تقریب انسانیت مادوم ہو چکی تھی انسان حیوان بن چکا تھا انسانیت کی تجلیل آخری حد تک پہن چکی تھی جہاں بکریاں چرانے اور گھوڑا آگے پڑھانے پر ہونے والا جھگڑا سالہ سال تک جاری رہتا جہاں بچوں کو صرف اور صرف خون کے بدلے کا درست دیا جاتا حالی وکار ہاں اسی معاشرے میں ایک ایسا افود اور بزر سے انقلاب پرپا کیا کہ جس نے رخ بدل دیا کنین کا ذہن بدلے مزاج بدلے اخلاق بدلے اثار بدلے اتوار بدلے میار بدلے نظام بدلے سماج بدلے صرف یہی نہیں بلکہ انسانوں کے کردار بدلے پہنا کے ہر زیادت کو عفو کا لباس جس نے ہر ایک زخم کو خوشبو بنا دیا وہ ذوکے گل فراز ہے بعد سبا ہے وہ کانٹو کو جس نے چار سوک گل رو بنا دیا سیوہ کار ٹپتے ہوئے رگزاروں اور بنجر پہاڑوں کے دامن میں لپٹی وادیے بتھا چتشتے ویران سے قزیم و شان تہزیب کی جو کمپل پیست محمد آرابی کی صورت میں بھوٹی اس نے ایسے بدلے جلید پیدا کیے جنہوں نے زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کے قلب سے نغمیں اچھا دیئے فروق اعظم جیسا نازم خالد اپنے ولی جیسا سلال عمر بن الاس جیسا مدپیر ہنین اپنے ساک جیسا فلسپی اپنے رشت جیسا مفقیر اپنے خلدون جیسا مورک بو علی سینہ جیسا معالج اپنے حضر اور اپنے مسکویہ جیسا سائستان چشم فلق نے درس افود اور غزر سے پہلے کہاں دیکھا تھا کہاں دیکھا زیوہ کار آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اس ہندہ کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلے جا چبایا تھا آپ نے حباب بن اسود کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کی بڑی صحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر ارون سے گرایا تھا آپ نے بے رحم لبید بن علم کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دی جس نے آپ پر جادو کیا زیوہ کار اسی لیے اسی لیے میں نسل آدم کو پکارتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہے ان جیسی کوئی افود اور غزر کی مثال تو سامنے لاؤ مگر مثال کہاں وہ تو بے مثل بے مثال ہے تو ولولا پکار ہوتا ہے اور باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل ہی جائے گا مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا سایا نہ ملے گا سایا نہ ملے گا سایا نہ ملے گا